اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ قرآن مجید کو موبائل میں دیکھ کر پڑھنا کیسا ہے قرآن مجید اللہ رب العزت کا عظیم ترین کلام ہے اور قرآن مجید کی تلاوت انسان کے لیے نعمت عزمہ ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا آدمی شکر ادا نہیں کر سکتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین معجزات میں سے ہے رمضان المبارک میں عموماً لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جگہ جگہ مساجد میں بھی لوگوں کو اس بات کا احساس رہتا ہے کہ رمضان میں کم از کم ایک قرآن پاک مکمل کریں بہت سے حضرات یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ آج کل ٹکنالوجی اور ڈیجیٹل دور میں موبائل میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو کیا احکام ہیں اور شریعت میں کیا رہنمائی ہیں دیکھئے قرآن مجید کی تلاوت موبائل میں بھی کی جا سکتی ہے شرعی اعتبار سے یہ درست ہے لیکن قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا اور چھونا درست نہیں ہے لا يمسہو اللہ المطہرون قرآن مجید کو صرف پاک باوضو لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں اور اس کو چھو سکتے ہیں اب اگر موبائل میں قرآن مجید کو ڈاؤنلوڈ کیا گیا اور قرآن مجید کی تلاوت موبائل میں کی جا رہی ہے تو اس سلسلے میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید اسکرین پر کھلا ہوا ہے تو آپ قرآن مجید کو اسکرین جو کھلا ہوا ہے اس اسکرین کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے ہاں اس کے اطراف میں موبائل کے اطراف میں جیسے فون کو بند کرنے اور کھولنے کا ایک بٹن رہتا ہے ویلوم کا بٹن رہتا ہے اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں فون کو پکڑ سکتے ہیں لیکن اسکرین جس پر قرآن مجید کے آیات دکھ رہی ہیں اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے اس کو نہیں چھو سکتے ہیں اور قرآن مجید آپ مسجد میں بھی بیٹھ کر اپنے دکان پر بیٹھ کر اپنے گھر پر بیٹھ کر کہیں بھی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ بات مد نظر رہنی چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا حق یہ ہے اور اس کا عدب یہ ہے کہ آدمی قرآن مجید ہاتھ میں لے کر بڑے احتمام کے ساتھ اس کو سینے سے لگا کر اس کو بوسا دے کر اور اس کو پکڑ کر دونوں ہاتھوں سے عدب کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرے یہ قرآن کے آداب میں سے ہیں عموماً موبائل میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں کسی کا فون آ جاتا ہے یا کوئی نوٹیفکیشن آ جاتا ہے ہم تلاوت ویسے ہی چھوڑ کے اس میسج کو دیکھتے ہیں اس نوٹیفکیشن کو چیک کرتے ہیں یا کال اٹھا کے کال پر بات چیت کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کا وہ عدب باقی نہیں رہتا اس لئے کوشش کریں کہ قرآن موبائل میں تلاوت کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید ہاتھ میں لے کر پڑھنے اور قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھا کر قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں ہاں اگر سفر میں ہیں یا ایسی جگہ ہیں جہاں آپ قرآن نہیں لے جا سکتے کوئی مجبوری کی بات ہے تو قرآن مجید فون میں ڈاؤنلوڈ کر کے قرآن پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ضرور کر سکتے ہیں اللہ پاک ہمیں قرآن سے خاص تعلق نصیب فرمائے اور رمضان میں خاص احتمال کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیں آمین